بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم محمد شم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم آج میں جس چیز کا جس پودے کا آپ کو سیڈ جرمینیشن کا طریقہ بتانے لگا ہوں وہ آپ سب لوگوں کا فیورٹ ہے ڈیزرٹ روز بھی کہتے ہیں اڈینیم بھی کہتے ہیں اور اس کا کوڈک جو نیچے بنتا ہے جو بل بنتا ہے وہ انبلیویبل دیکھنے کے قابل ہوتا ہے خوبصورتی اسی کی ہوتی ہے اوپر فلاور کی ہوتی ہے یہ دیکھیں اوپر سے میں ویسے ہی توڑ کے لے آیا تھا اس کے دو تین کلییں جو سیڈ کی بنی ہوئی تھی وہ میں لے کے آیا اور میں نے لاکر اس کو لگا دیا اب آپ کے سامنے اس کا ریزرٹ ہے یقین جانے کے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سوچی بھی نہیں جا سکتی اور میں نے کوئی اس نظری سے بھی نہیں توڑا تھا کہ اس کو میں جرمینیشن اس کی کروں گا لیکن اس نے اس دنیا کے اندر آنا تھا اور اس نے پودے بننے تھے یہ میرے پروردگار کا نظام ہے کون کس کے ہاتھ سے کیا کروا دے یہ پروردگاری جانتا ہے تو یہ میرے آتوں سے انہوں نے گروہ ہونا تھا اور ان پر جان پڑنی تھی ایک سیڈ کو جان ملنی تھی یہ میرے پروردگار نے دینی تھی اور میں اس کا سبب بننا تھا تو یہ دیکھیں جی اڈینیم کے جو سیڈ میں نے لگائے تھے وہ الحمدللہ اس کا ریزرٹ آپ کے سامنے ہے اور بہترین ریزرٹ آپ کو مل لائے اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنے بھی سیڈ جہاں سے بھی جس نرسی سے بھی ملیں گے میں ضرور توڑوں گا اور میں ضرور اس اڈینیم کو جو ہے وہ لگاؤں گا اور پھر اگست میں اس کو گرافٹ بھی کروں گا یہ بھی میں آپ سے وہ گرافٹنگ کا میں انشاءاللہ وہ بھی آپ سے ویڈیو شیئر کروں گا لیکن یہ بہت زبردست مجھے تو انٹرسٹنگ کام لگا ہے اور بہت اچھا ریزرٹ بھی ملا یہ آپ کے سامنے ہے ایک چھوٹے سے گملے میں میں نے یہ سیڈ ڈالے یہ دیکھیں اور یہ بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے روئی نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی کوئی ہوتے ہیں جیسے آپ سنبل کے پودے کو دیکھا اس کے بھی سیڈی اسی طرح تھے اور اس کے اندر بھی روئی ہوتی ہے اور بالوں کی طرح تو وہ بھی اس کے اندر ہی اپنا سیڈ ہوتے ہیں بنولا جس کو ہم کپاس کہتے ہیں اس کے اندر بھی اسی طرح سیڈ ہوتے ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے سیڈی اسی طرح ہوتے ہیں فار ایکزمپل آپ کو میں بتا دوں کنیر کے بھی سیڈی اسی طرح ہوتے ہیں اور کنیر کے علاوہ بھی بے تہاشا چیزیں ہیں لیکن ہر چیز ایک دم ذہن میں بنی آتی برحال آپ ریزرٹ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے روئی کو اسی طرح گالوں کو بچھا دیا ہے گملے کے اندر اور اس کے اوپر ہم اب ڈال دیں گے تھوڑی سی کوکوپیٹ اور پھر اس کے ریزرٹ کو تو میں آپ کے سامنے شوکاری چکا ہوں تو وہ آپ نے دیکھی لیا لیکن اس کا ریزرٹ بہت اچھا ملا ہے لیکن یقین جانے کو کوئی نرسری والا اس کا سیڈ نہیں توڑتا اور وہ اسی طرح ہوا میں بکھر جاتا ہے اور ہوا میں اڑ جاتا ہے تو اس کے جب وہ پھٹتا ہے دھوپ کی وجہ سے اس کا جو سٹا ہوتا ہے سٹے کی طرح ہوتا ہے یعنی کہ بڑے سائز میں ہوتا ہے لمبا سا اور جیسے سٹراؤ ہوتا ہے اس طرح کا تو وہ جب پھٹ جاتا ہے تو پھر ہوا کی وجہ سے وہ کہیں کہیں دور تک پھکھر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں جلتا بعض دفعہ تو ہواوں میں تحلیل ہو کر اوپر ہواوں میں اڑتا ہے اور ہمیں نظر بھی آتا ہے تو یہ دیکھیں بہترین آپ کے سامنے اس کا اسی طرح ہم نے پروسس کیا اور اسی طرح اس کو گروہ کیا گروہ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پانی دیا پانی دینے کے بعد ہم نے اس کو دھوب شاؤں میں رکھ دیا ہے فل سن میں نہیں رکھنا کیونکہ یا تو پھر آپ کو اوپر اس کے کوئی نیٹ یا پھر آپ کو پرالی گھانس وغیرہ ڈالنی پڑے گی جو اس کے نیچے ٹھنڈک بھی رکھے اگر آپ فل سن لائٹ میں رکھیں گے تو اس کے بیج کے گدے کو جو اس کا اندر گری ہوتی ہے اس کو دھوب لگ جائے تو وہ دھوب کی وجہ سے سیک کی وجہ سے وہ جل جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے گل جاتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کا جرمنیشن سیڈ جو ہے نہیں پکڑتا تو اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو دھوب شاؤں میں رکھا جائے جہاں اس کو دھوب بھی ملے اور شاؤں بھی ملے نیردہ ونڈو بہترین آپشن ہے اس کام کے لیے کہ نیردہ ونڈو رکھیں جہاں پہ انڈاریکٹ سنلائٹ پڑتی ہے آپ کا سیڈ جرمنیشن بہت اچھا ہوتا ہے اور اگر آپ ہائیڈروپونک آپ پانی سے پانی کے اندر پودے اگا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ آئیڈیل جگہ ہوتی ہے نیردہ ونڈو جہاں پہ انڈاریکٹ سنلائٹ پڑتی ہوتی ہے شیشے کے اندر سے چھن کے آرہی ہوتی ہے وہ بہترین جگہ ہوتی ہے ان پودوں کو گروہ کرنے کے لیے تو یہ اگر آپ کو ناظرین اکرام ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر کر دینا یہ دیکھیں جو میں تھوکر مار رہا ہوں تو یہ اوپر اٹھا ہوا ہے کوکپیٹ یہاں نیچے سے سیڈ جرمنیشن مزید جو ہونے والی ہے تو انشاءاللہ اسی طرح یہاں پہ سیڈ جو ہمارا نکلے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر اور کمنٹس بنتا ہے آپ کی مہربانی اور ذرہ نوازی ہوگی ہے تو انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے فی مانو اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہوگا بس یہ یاد رکھیے گا کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا محبت ہوں بارا سفر جاریو ساری رہے